اچھا اوکے میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی تھی کہ رول نمبر ون میں نے لکھا پھر نیم آف تا آفیسر آپ کو نظر آ رہا ہے مس سمیرا اسحاق ڈیزگنیشن بی پی ایس ایتین اور ہیڈکوارٹر جو ایڈرس ہے وہ ہے جی سی ایم ایس ہریپور گورنمنٹ کالج آف مینجمنٹ سائنسز ہریپور بیسک سیلری ہم یہاں پہ سپوز کر لیتے ہیں that is 45,000 ٹھیک ہے مجھے اگزیکٹ نہیں پتا کہ کیا ہے کبھی میں نے گورنی کیا purpose of journeying to attend meeting ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ میں ہریپور سے پشاور جا رہی ہوں تو میٹنگ کو attend کرنے کے لئے جا رہی ہوں یہ مقصد ہے اچھا اب ہم furthermore آگے دیکھتے ہیں کہ station کیا ہے تو ہم کہاں سے جا رہے ہیں departure روانگی کو کہتے ہیں کہاں سے جا رہے ہیں جی سی ایم ایس ہریپور سے اور date کیا ہے آج کی date ہی لکھتے ہیں 3 December 2020 time ہم دیکھتے ہیں 9.00 AM صبح کے 9 بجے station کہاں جانا ہے پشاور arrival میں لکھیں گے ٹھیک ہے پشاور date جو ہے وہ same ہے 03 کیونکہ ڈھائی گھنٹے لگتے ہیں یہاں سے پشاور کے لئے time of arrival ہم کر لیتے ہیں 11.30 AM کہ ہم صبح 11.30 جب ہاں پہنچ گے اچھا یوں feeling کرنی ہے students آپ نے جانے کی mode of traveling کیا ہے ہم suppose کرتے ہیں I can like book personal taxi اور a car تو میں وہی لے لیتی ہوں ٹھیک ہے by road کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ٹک کرنا ہے آپ نے by road کرنا ہے by air یا by rail تو by road اب distance travel جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا kilometer ہے تو suppose ہم کہتے ہیں کہ 120 kilometer ہے ٹھیک ہے فرض کر لیتے ہیں rate پر kilometer ہے personal car میں آپ کو دیتے ہیں rupee 5 تو اب آپ نے کیا کرنا ہے 120 کو 5 سے multiply کرنا ہے ٹھیک ہے ہم suppose کر لیتے ہیں 100 kilometer ہے آسان کر لیتے ہیں اس کو تو یہ بن جائے گا 500 500 500 تو 500 یہاں پہ آپ نے u لکھنا ہے اس کو ٹھیک ہے اب daily allowance اس کے ساتھ کیا کرنا ہے number of days spend ہے تو one day one and half day یعنی میں آج جا رہی ہوں night stay کل صبح وہاں پہ meeting attain کرنا ہے اور شام کو میں نے واپس آنا ہے تو one day and half day کو کیسے لکھیں گے one by two آدھا دن اب rate per day daily allowance کا ہم suppose کر لیتے ہیں 5000 مثال کے طور پر ٹھیک ہے میں فرض کر رہی ہوئی ہے تو یہاں پہ 5000 ہو جائے گا as it is یعنی کہ ہم نمبر of days کو multiply کرنا ہے rate per day کو تو یہ ہو جائے گا 5000 as it is ایک پٹہ دو سے مراد کیا ہے اب 5000 کا آدھا تو کیا بنے گا 2500 ٹھیک ہے جی اب یہ special بڑے شہر کی در جا رہے ہیں اور ایک اور آدھا ڈیڑھ daily میں نے ڈیسائیڈ کیا کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ ایک رات کے 12 بجے سے لے دوسری رات کے 12 بجے تک کیا ہوتا ہے that is one day calendar day بنتا ہے ایک day 12 سے 12 تک ایک day بن گیا اور جو بھی ٹائم ہے وہ next day کا آدھا حصہ ہو گیا تو یوں آپ